اللہ علیکم دوستو میں شہاب بھائی ابھی الحمدللہ مدینہ کا پاس محمد سید القولینی و اثاقالین محمد ماشاء اللہ دوستو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ دن درست ہوں گے اور خیروں آفیت سے ہوں گے الحمدللہ دوستو اللہ کے فضل و کرم سے شہاب بھائی کی وہ مبارک گھڑی آئی چکی ہے جس کا شہاب بھائی کو بہت ہی بے سبری سے انتظار تھا اور الحمدللہ شہاب بھائی دوستو آج اپنے مدینہ شریف میں انٹر ہوئے ہیں نہیں ہوئے اور شہاب بھائی کا آج کا جو کرنٹ لائیو لوکشن ہے وہ کیا ہے شہاب بھائی دوستو کب تلقہ اپنے مدینہ شریف میں پہنچ جائیں گے اور شہاب بھائی کا الحمدللہ جو اب سفر باقی ہے وہ کتنا سفر باقی ہے سب لوکشنل سب جان کر یہ ایٹو زیڈ آج ہی وڈیو میں آپ کو جاننے کو ملنے والی ہے تو ویڈیو زیادہ بڑا نہیں ہے اس لیے آپ ویڈیو میں انٹلق بنے رہے ہیں اور ماشاء اللہ شہاب بھائی کا حصہ کا لائیو لوکشن دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن جرور دبا دیں میں آپ کو بتا دو دوستو اللہ کے فضل و کرم سے اور رحم و کرم سے شہاب بھائی کا جو یہ مبارک سفر ہے یہ بہت اچھے سے خر و حافظ سے زاری ہو رہا ہے اور شہاب بھائی اللہ کا نام لے کر بڑی تندرستی کے ساتھ اپنے سفر کو روانہ کرتے ہوئے آگے کو بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ شہاب بھائی کے دوستو اب جو سفر چل رہا ہے وہ لاشت مرحلے پر چل رہا ہے شہاب بھائی بہت زلدی دوستو مدینہ شریف میں انٹر ہونے والے ہیں شہاب بھائی کو آج الحمدللہ سعودی رب میں سفر روانہ کرتے ہوئے 26 دن مکمل ہو جائیں گے اور شہاب بھائی نے لگتار دوستو اس 26 دنوں میں بہت خوبصورت طریقے سے اپنے سفر کو روانہ کرا اور ماشاء اللہ دوستو شہاب بھائی کا جو بھی سفر چل رہا ہے وہ مدینہ شریف کے بہت قریبی پر چل رہا ہے شہاب بھائی آج مدینہ شریف سے الحمدللہ اسی کلومیٹر کی دوری پر رکے ہوئے ہیں اور شہاب بھائی دوستو ان اسی کلومیٹر کی دوری کو زلدہ زلدہ روانہ کر دیں گے اور اپنے مدینہ شریف میں انٹر ہو جائیں گے یہ دوستو آپ لوگ لئے بہت خوشی کے اپ ڈیٹ ہے کہ شہاب بھائی کا الحمدللہ جو سفر ہو رہا ہے وہ بہت اچھے زورہ ہے اور آج شہاب بھائی کو دوستو اپنے سفر کو روانہ کرتے ہوئے الحمدللہ دس مہینے ہونے جا رہے ہیں شہاب بھائی جب دوستو اپنے سفر کو کیل رازہ زاری کر آتا اپنے حج مکرمہ کے لئے تو دوستو شہاب بھائی کو جب سے لے کہ اپ لگ دس مہینے کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے اور اللہ دوستو شہاب بھائی کی اس محنت کو قبول عطا فرمائے بس آپ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں کہ شہاب بھائی کا اب جو یہ باقی کا سفر روانہ رہ گیا ہے یہ بہت زلدی سے مکمل ہو جائے کیونکہ شہاب بھائی کی دوستو ابھی بھی جو اپنے حج مکرمہ سے جو ٹوٹل دوری باقی رہ گئی ہے وہ چار سو کلومیٹر کی باقی رہ گئی ہے دوستو کیونکہ شہاب بھائی کا دوستو اسی کلومیٹر سفر روانہ کرنے کے بعد شہاب بھائی مدینہ شریف میں الحمدللہ انٹر ہو جائیں گے اور مدینہ شریف میں انٹر ہونے کے بعد دوستو شہاب بھائی وہاں سے اپنے سفر کو الحمدللہ اپنے مدینہ شریف سے نکال کر حج مکرمہ کے طرف زاری کر دیں گے اور شہاب بھائی دوستو حج مکرمہ پر پہنچیں گے تو شیعہ بھائی کو الحمدللہ 300-400 کلومیٹر کے سفر اور روانہ کرنا ہے تو شیعہ بھائی کے سفر دوستو ابھی بھی 400-400 کلومیٹر کے باقی ہے تو بس اب اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں کہ شیعہ بھائی کے جو یہ مبارک سفر ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے اور شیعہ بھائی دوستو اپنے حج مکرمہ پر پہنچ جائیں شیعہ بھائی مدینہ شریف میں پہنچنے کے بعد دوستو 10-12 دن وہاں پر قیام کریں گے اور شیعہ بھائی شفال کے پورے مہینے پر مہینے پر ہی رکیں گے اور شیعہ بھائی دوستو ذلقادہ کی مہینے کی ایک تاریک شروع ہونے سے پہلے اپنے سفر کو مدینہ شریف سے زاری کر دیں گے اپنے حج مکرمہ کے لیے اور شیعہ بھائی کے دوستو الحمدللہ مدینہ شریف کا جو سفر ہے وہ بہت سوانا سفر ہو رہا ہے شیعہ بھائی بہت زلدی مدینہ شریف میں بھی انٹر ہونے جا رہے ہیں کیونکہ شیعہ بھائی کے اب جو بہت ایک کم دوری باقی رہ گئی اپنے مدینہ شریف سے یہ سب دوستو آپ کی دعاوں کے حوالے سے ہوا ہے آپ لوگ دن راست شیعہ بھائی کے حوالے سے پیارے پیارے دعائیں کرتے ہیں تو بس دوستو آپ لوگ ایسے ہی پیارے پیارے دعائیں کرتے رہا کریں کیونکہ ان کا جو ابھی سفر ہو رہا ہے وہ دھوپ سے ہو رہا ہے اللہ شیعہ بھائی کے سفر کو آسان کریں شیعہ پائی اپنے حج پر پہنچ جائیں آپ لوگ بس پیارے پیار دعائیں کریں ہم آپ لوگ کو شیعہ پائی کا دوزار تیس تک پورا پاکہ سچے لائف لکشن اسی طرح دیتی رہیں گے اس لئے آپ لوگ کہیں نہ جائیں اور ہمارے چینل جڑ جائیں جو نکلے دوستو نیوچی دیگئے لال رنگے سبترائی پرنگ کو دباہ دے اور بھائی آئیکن پریس کر دیں ملتے ہیں شیعہ پائی کے اگلے بگ اپ ڈیٹ کے ساتھ